ہر سو سال بعد ایک دور لائے جاتا ہے اور یہ ہے دور اس لیے لائے جاتا ہے تاکہ زنتہ صدیوں تک انہیں یاد رہ سکے پہلے مغل ساسن آیا پھر وٹے ساسن آیا اور اب یہ ہے ساسن آیا اس ساسن نے سوچا کہ جنتہ مجھے یاد کیسے کرے گی تو اس نے کسان آندولن میں کسانوں کو روکنے کے لیے ہائیوے پر نکیلی کیلے گڑھوا دی آسمان سے آنسو گیس کے بم پھیکے کسانوں پر گولیاں چلوا دی آخر کار گلتی کا پستاوہ ہوا اور تینوں ہی قانون واپس لینا پڑے نمسکار میرے نام اسلام انساری ہے اور آپ دیکھ رہے بھاری ٹیوی 24 آنٹو سیون آسی سال کا ہوں میرا آسی سال عمر ہے میں ابھی تک 307 کلومیٹر چل چکا ہوں میں مجھے لے سے چلتے ہوئے پچھی با دین ہو رہا ہے آپ جو یہاں پہ ایش بی ایمہ چل پردے سے آگے بلکل بہت گرمی ہو رہا ہے گرنہ درہ تے ترنگی درہ تے تب ہوں سینٹ کر کے ہوں ہوں پسینہ چھوڑ رہا ہے دیلی تک جانا ہے دیلی میں ہو سکتا ہے تو پریم منیسر کو ہمارا یہ مقدے کا ابلکیشن پیش کرے گا دیلی میں آمیت شاہ جی اور بہت ہی سی سے ملنے جارہا ہو پہلے ایک کہوت ہوا کرتی تھی کہ اپنی آواز کو سرکار تک پہنچانے کے لیے لوگ دیلی چلو ابھی ہاں جیسے نعرے لگایا کرتے تھے لوگ بسوں اور بائیکوں اور گاڑیوں پر پرچے چپتا دیتے تھے کہ دیلی چلو دیلی میں پردرسن کرتے تھے تو ان کی آواز سرکار جرور سنتی تھی اور اس دور میں اپنی بات رکھنے کا عدیقار سبی کو ہوا کرتا تھا لیکن آج کے دور میں اگر اکیلے ہی دھرنا پردرسن کرنے کے لیے آپ دیلی میں گشنے کا پریاس کرو گے تو گشنے نہیں دیے جاؤ گے کیونکہ سرکار کو لگتا ہے کہ آپ ایک آتنگوادی ہیں اور آپ کو گرفتار کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا لدہ کے سونم بانگ چک کے ساتھ چھٹی انوسوچی کی مانگ کو لے کر پیدل ہی دلی مہاتمہ گاندی کی پرطمہ تک پہنچنا چاہتے تھے اور باپو سے اپنی باتوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دیس میں آخر کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن بیتی رات کو دلی پولیش نے انہیں بورڈر پر ہی گرفتار کر لیا اور جب سے وہ ابھی تک پولیش کسٹڈی میں ہیں اور بھوکھڑتار پر بیٹے ہوئے ہیں کیا کوئی سرکار اتنا بھی کر سکتی ہے کہ ایک راشت پتا کی پرطمہ تک پہنچنے کے لیے سڑکوں پر سیکڑوں کی سنکھیا میں پولیش کرمی تینات کر دے ان کے مولک ادھکاروں کا ہنن کیا جائے ہم سبھی لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ سونم بانگ چک کی یادتہ جو ہے وہ ایک ستمبر سے لدھاک سے شروع ہوئی تھی اور وہ برفیلے اور کٹنائیوں بھرے راستے سے ہو کر باپو کی پرطمہ تک پہنچنا چاہتے تھے اور وہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے چناؤں کے ٹائم پر ان کے ساتھ وعدہ ہوا تھا وہاں کی جنتہ کے ساتھ وعدہ ہوا تھا آج ان کی وعدہ توڑا جا رہا ہے وہیں بات کی جائے گرفتاری کے بعد پورے ہی لدھاک کو بند کر دیا گیا ہے اس پدیاترہ پر لے سے دلی چلتے ہوئے ہم ہمارے کے الگ الگ انشوں سے انگوں سے گزر رہے ہیں اور ایک شنکھلا میں شارٹ کرنا چاہتا تھا ہمارے کا درد تو جہاں جہاں جو جو ہم نے دردناٹ آوازیں ہمارے کی سنی جہاں پر وناش ہو رہا ہے وکاس کے نام پر ان کو سمجھے اور صرف درد ہی نہیں بیعا کرے بلکہ اس کی دوا کیا ہے پرابلمس ہی نہیں اس کا سلوشن کیا ہے تو ہم چلتے ہوئے برمانہ جو کی ہمارچل پردیش کے سیما جہاں پنجاب آتا ہے اس کی طرف بلاسپور کی طرف جاتے ہوئے یہاں پر ہمیں بہت بڑے بڑے سیمنٹ کے کار کھانے دیکھیں ان کی کیا دردناٹ آواز ہیں پہلے تو وہ ذرا سمجھیں پھر اس کے بعد کیا دوا ہو سکتی ہے جلوائیو پریورتن میں بہت بڑا ہاتھ ہے سیمنٹ انڈسٹری کا سیمنٹ ہماری ضرورت ہو یا نہ ہو ہم بہت استعمال کرتے ہیں دس منزل بیس منزل میں سمجھ آتا ہے پولوں پہ سمجھ آتا ہے مگر ایک دو منزل کے میں بھی سیمنٹ ہم میس یوز کرتے ہیں اور اس سے اثر ایک تو کاربن اتسرجن کے وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتا ہے ستھانی اصطر پر بھی بہت پردوشن ہوتا ہے یہاں ہم بلاسپور کی طرف جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑے بڑے سیمنٹ کے پلانٹس دیکھ رہے ہیں اس پار ایسے تین بڑے بڑے سیمنٹ پلانٹس ہیں ایک کلومیٹر کے دائرے کے اندر جس کا وشو کے سطر پر تو بہت اثر ہو گا اس پار بھی یہاں بتایا جاتا ہے کہ بہت پروتیں جو لائم سٹون کے ہیں وہ سب انفیکٹریوں میں جا رہے ہیں اور باہر نکل رہا ہے سیمنٹ کے ساتھ ساتھ کاربن ڈائوکسائٹ اور ایسے پولیوٹنٹس پارٹیکلیٹ میٹر جس کے وجہ سے یہاں کے لوگوں کی سہت آپ کو بہت بہت دکسان ہے آپ یہیں سے ہیں آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پر ہیلتھ پر کیا اثر ہے لوگوں کے اسکما لنگز کینسر لوگوں کو ٹی وی کے ساتھ ساتھ کے ایوریج سے اوپر آدمی کی کسی کی ایز نہیں بڑھ رہی ہے بولے لوگ کے سربے کر کے دیکھ لو جب سے فیکٹری لگی ہے تب سے لے کے آدمیوں کا جیون سطر میں بہت بیماریوں کا اثر پڑھ رہے ہیں اس گاؤں میں اس علاقے میں ساتھ سال سے اوپر کے لوگ کوئی مطلب جی نہیں پہ رہا ہے کوئی بیماریوں گھمیر بیماریوں سے